کشنگر میں ایک حیرت انگیز باقیہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک پتنی اپنے حق کے لیے پتی کے گھر پر بارات لکھرا پہنچی دراصل پتی نے پتنی کو گھر سے باہر نکال دیا تھا اور پتی دوسری شادی کی فیراک میں تھا اور اب پتنی اپنے پتی کے گھر رہنے کی زد پر آڑی ہوئی ہے تصویریں حیران کرنے والی ہیں اکثر آپ نے دونے کو بارات کے ساتھ دیکھا ہوگا لیکن آج ایک دلہن کو پتی کے گھر گاجے باجے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں ماملہ کشنگر کا ہے جہاں ایک پتنی نے اپنا حق پانے کے لیے کچھ ایسا کیا دراصل ممتہ اور افدیش نے سال دوہزار بارہ میں کوٹ میریج کی تھی چار سال بعد یعنی دوہزار سولہ میں پتی افدیش نے ممتہ کو مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد افدیش دوسری شادی کی فیراک میں تھا اور اس بات کی جانکاری لگتے ہی ممتہ نے اپنا حق پانے اور دوسری شادی کا ویروت کرنے کا انہوکہ طریقہ بنایا میں یہاں برات لے کر کے آئی ہوں تاکہ لوگ جانے کی اوہدیش کی شادی ہو چکی ہے گھر والے ساس سسور مل کر کے دہیش کے لوگ میں اور پتی سندر لڑکی کی تلاش میں وہ شادی کرنے پہ دم آمدہ ہیں بہرال اب ممتہ اپنے پتی کے گاؤں آ چکی ہے اور اپنا حق مانگتے ہوئے پتی کے گھر میں رہنے کی زد پر اڑی ہے وہیں دوسری طرف پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے اور ممتہ کا پتی اور سسور گھر سے لا پتا ہے ممتہ